لوکل ایڈمنسٹریشن کی جانب سے زلہ پونچ کے تحصیل صدر مقام سورنکورٹ میں نالے پر ہوئی تجاوزات کو آج مندم کیا گیا ہے سرکاری ذرائق کی جانب سے فراہم کردہ جانکاری کے مطابق اس موقع پر ایگزیکیٹیو میجسٹریٹ جمہو کشمیر پولیس سی آر پی ایف اور ملس پیلیٹی کے آفیشلز موجود رہے جس دوران نالے پر ہوئے گیر قانونی تجاوزات جن میں ایک رہائشی مکان اور دو دکانے ہیں انہیں مندم کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ اس انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کو لگاتار جاری رکھا جائے گا اور اگر نالے پر کسی بھی قسم کی گیر قانونی تجاوزات کی گئی ہوگی تو اسے مندم کیا جائے گا ایگزیکیٹیو میجسٹریٹ نائب تیسلدار سوران کورٹ محمد افضل سے جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ بارش ہونے کے بعد اس نالے کا پانی جو رہائشی مکانوں میں اور دکانوں میں چلایا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نالے پر گیر قانونی تجاوزات ہوئے ہیں اور اس وجہ سے نالے کا پانی باہر آ جاتا ہے اور رہائشی مکانوں کا نقصان ہو جاتا ہے اسی کو لے کر ایڈمنسٹریشن کی جانب سے انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کو شروع کیا گیا ہے اور آج ایک مکان دو دکانیں مندم کی گئی ہیں آنے والے وقت میں اگر نالے پر کسی بھی طرح کی انکروچمنٹ ہوگی گیر قانونی تجاوزات ہوگی تو اسے ہٹایا جائے گا اسے مندم کیا جائے گا واضح رہے کہ آج سے دو روز کب سنیچر کو سوران کورٹ میں بارش ہونے کے بعد نالے کا پانی رہائشی مکانوں میں گیا دکانوں میں بھی گیا مکانوں میں نقصان بھی ہوا لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جس کے بعد عوام نے انتظامیہ پر سوالیاں نشان کھڑا کرتے ہوئے یہ پوچھا کہ ایک سال قبل جب فلیش فلڈ کی وجہ سے سوران کورٹ میں کروڑوں روپے کا نقصان ہوا تھا اس وقت سے لے کر اب تک سوران کورٹ میں انتظامیہ کی جانب سے نالے پر جو تجاوزات ہوئی ہیں انہیں کیوں نہیں ہٹایا گیا ہے اس کے بعد آج انتظامیہ کی جانب سے تجاوزات کو ہٹانے کے کام کو شروع کیا گیا ہے وہیں پروپٹی مالک کے اہل کھانا کا یہ کہنا تھا کہ انٹین کروچمنٹ ڈرائیو کے دوران انہی کی دکانیں اور مکان کو مندم کیا گیا ہے جبکہ ہونا ایسا چاہیے تھا کہ اس نالے پر جتنی بھی تجاوزات ہیں انہیں ہٹایا جائے اس پر نائب تحصلدار سورنکورٹ محمد افضل نے یہ بتایا ہے کہ جتنی بھی تجاوزات نالے پر ہیں انہیں ہٹایا جائے گا آج یہ شروعات کی گئی ہے دو دکانیں اور ایک مکان کو مندم کیا گیا ہے اس کے علاوہ یہ انٹین کروچمنٹ ڈرائیو لگتار جاری رہے گی اور جس طرح کی بھی تجاوزات اس نالے پر ہوں گی انہیں ہٹایا جائے گا دیکھئے پونچ ٹائمز کی یہ ریپورٹ ہمارا کوئی ایسا اتراز نہیں ہے مگر اگر یہ کرنا چاہتے ہیں پراپرلی طریقے سے کریں جو آتے ہیں جیسے کہ کلورٹس پہ جو بھی مکانس ہیں ان کو ہٹایا جائے تو ہمارا کوئی اتراز نہیں ہے یہ صرف ہمارے ہی مکان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو یہ تو نانصافی ہوئی نا ہم یہی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے سے یہ کوئی پرابل ماری ہمارے مکان کی وجہ سے ہم پبلک کو ایسے نہیں کرنا چاہتے ہیں پرابلوں سے نہیں دینا چاہتے ہیں اگر وہ سرنا چاہے یہاں سے شروع کیجئے میچے سے بہت ہے جیسے کانونی کاروی چلے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ہم ریونیو سے ایسی کوئی اپیل نہیں کرتے ہیں ہم صرف ان سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں آپ پرابلی طریقے سے چلیں ہمارے صرف یہ صرف ہمارے مکان کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے یہ نانسا بھی ہو رہی ہے ہمارے صرف سامان ہم نے جب دیکھا یہاں کوئی باقی جو مکان ہیں ان میں تو ایسے کوئی ہیں آپ دیکھیں یہاں جو اس ڈینڈ میں جو بھی مکان سا رہے ہیں وہ دیکھیں وہ تو آرام سے رہ رہی ہے ساتھ میں مکان ہے دیکھیں گرین کان سے شروع ہو رہی ہے یہ ہسپیٹل سے پرابلیمز آ رہی ہے وہاں سے بھی دیکھیں اس کے پیچھے سے دیکھیں نیچے سے ہڑی ملہ سے دیکھیں وہاں سے پرابلیمز آ رہی ہے کیا ان لوگوں کو پرابلیمز نہیں آ رہی ہے صرف یہاں کچھ چند گھر ہے ان کو پرابلیمز آ رہی ہے ہمارے مکان کی وجہ سے کیونکہ ان کو گاڑیاں یہاں سے گزارنی ہیں ہمارا وہ ہمیں تھوڑا سا وقت دیا جائے جب تک ہمارا تھوڑا ہے تب تک باقیوں کو تھوڑا سا تھوڑا ہے ہم وہ ریمنیو سے ایسی کوئی ان کے دکھر نہیں دیتے ان کے کسی بھی مسئلے میں ہم یہترا کہہ رہے ہیں کہ باقی جو ہے تب تک آپ جو یہاں ہمارے کیونکہ بردر ہمارے جمعوں میں ان کا یہاں کوئی ہے نہیں تو ان کی چاہبی مکان کی وہ جمعوں میں ہے تو ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا جائے تاکہ ہم بعد میں سامان نکال دیں تب تک آپ باقی مکان بھی ہیں ان کو دیکھ لیجئے جو اس پہ آتے ہیں